بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لاتا ہوں آپ کے لئے دلچسپ اور تاریخی معلومات آپ کو ہماری ویڈیو پسند آیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تو چلتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کی طرف خروتی خروتی کہتے ہیں کہ وہ ہوتک کی ماں کی توخی کی اولاد سے ہیں لیکن توخی قبیلہ کا کہنا ہے کہ وہ نامعلوم والدین کی اولاد ہیں جن کو قبیلہ نہ اپنا لیا ان کا علاقہ درورغون کے جنوب میں غزنی کے مشرق تک دریائے گومل کے منبت کے قریب کا ہے وہ موسم سرما تحصیل ٹانگ میں گزارتے ہیں اور وہ ایک غریب قبیلہ ہے ان میں سے متعد کلیوں یا ہموالوں کا کام کرتے ہیں دکٹر ہلیون ان کشناک سکندر آزم کی تاریخ دانوں کے آرکوٹ کے ساتھ کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی قدیم آرکوشیہ میں رہتے ہیں ان کی رائے میں خروتی ناصر کا ماخذ غلزائی عبادی سے مختلف ہے خانزادہ فارسی میں لفظ خانزادہ کے معنی خان کا بیٹا یا بادشاہ ہے اس کا لفظی راجبوت کے لفظی معنی ہے جس کا مطلب سنسکرن بادشاہ کا بیٹا خان کے اصلاح اصل میں حسن پور کے راجوں کے بچگوٹی راجبوت خاندان پر لاغو تھی کہا جاتا ہے کہ شیرشاہ سوری کی حکومت کے دوران اسلام قبول کر چکے ہیں اس خاندان نے ایک بچگوٹی راجبوت برادری سنگھ سے تعلق رکھنے کا دعویٰ کیا ہے جو تیرہویں صدی میں سلطان پور سے ہجرت کر گیا تھا بچگوٹی مین پوری کے چوہان راجبوت کے ایک قبیلے کے طور پر شروع ہوئی کہا جاتا ہے کہ بارہ سنگھ کے پوتے تلوک چند نے اسلام قبول کیا اور اس کے کمبے نے خانزادہ کا نام لیا انیسویں صدی کے وسط میں خانزادہ کی اسلام میں ان تمام راجبوت قبیلوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن نے عود اور پروسی بنارس ڈیویزن میں اسلام قبول کیا یہ لفظ اب اس طرح استعمال ہوتا ہے جیسے رنگا جو مغربی اتر پردیش میں کسی بھی راجبوت سے مراد ہے خانزادہ اب مشرقی اتر پردیش کے کسی بھی مسلم راجبوت قبیلے کی وضاحت کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ ظلہ غازیپور کے مسلم بھومہار بھی اس میں شامل ہیں راجبوتوں کی ایک شاہ جو عملی طور پر پنجاب میں زیلہ گرگاؤں تک محدود ہیں لیکن وہ الور میں ملتے ہیں کیپٹن پولیٹ نے الور کے خانزادوں کو یوں بیان کیا کہ فارسی تاریخ دانوں کے میواتی سردار ہیں جو غالباً قدیم آقاؤں کی نمائندگی تھے میواتیوں کو خانزادہ کہا جاتا تھا ایک ایسی نسل جو اگرچہ میووں کے طرح مسلمان ہیں اور معاشرتی حوالے سے میووں سے کہیں برطر اور ان کے لئے چاہت نہیں رکھتے لیکن گزر وقت میں انہوں نے چھاپوں اور لوٹ مار کر کے ان کے ساتھ اتحاد کیا میو اس اعتبار سے کافی مشہور ہیں اور اسی بات نے انہیں شہنشاہ ہان دہلی کی آنکھ کا بال بنا دیا در حقیقت اصلاح میواتی کا استعمال عموماً حاکم طبقہ کے حوالے سے ہوتا ہے جبکہ میو کی اصلاح پست سلسلوں کی اہد بیان کرتی ہے مؤخر الزکر اصلاح بد یہی جدید پر جدید نہیں تاہم مجھے یقین ہے کہ تاریخ میں نہیں ملتی اول الزکر میری رائے میں اب غیر عام خانزادہ اس کی جگہ لے لی ہے وہ عالی درجے کے کاشتکار ہیں دیگر قبیلوں کے مقابلے میں ان کی عورتوں کی خانہ نشینی نے انہیں نقصان پہنچایا کچھ ایک نے ہجرت کر کے گنگا کے شہروں میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا لیکن اصل خانزادہ علاقوں سے ان کا کوئی واسطہ نہیں وہ قبیلچوں کی روایات کو بدستور قائم رکھنے والے ہیں اکثر بیشتر فوجی ملازمت پر مسرور ہیں اور ریاست میں چھبیس خانزادہ دہات ہیں جن میں سے زیادہ تر میں مالکان خود ہی کھیتوں میں کام کرتے اور حل چلاتے ہیں خانزادہ کی اصلاح غالبا خانزادہ سے مشتق ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فارسی تواریخ میں مذکور سب سے پہلی نسل بہادر نہیر نے فروشہ کی وفات کے بعد ان کے ہنگامہ پرور غلاموں کو اپنے ساتھ ملا لیا اس بیرہ روی پر برادری نے ان کا نام خانزادہ یعنی غلام رکھ دیا خانزادہ اس اخترا کو باہمی کے ساتھ مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لفظ خان جادو یعنی جادو آقا ہے اور یہ شاہی راجبوت نسل کے درمیان شریف انہ نام کے حوالے سے ہے جس سے ان کا تعلق ہے پرانے مسلم تاریخ دانوں نے قبول اسلام کرنے والے جادووں کو میواتی کہا ایک اصلاح چند کا اطلاق چندر بنسی میواتی سردار سے ہوتا ہے گھر گاؤں کے خانزادوں نے قبیلچوں کے کالم میں خود کو جادو بنسی درج کروایا اور عام طور پر اسے اپنی گود کہتے ہیں مسلمان خانزادہ یعنی خان کا بیٹا بے کمو کاس ہندو راجبوت یعنی راجے کا بیٹا کا مترادف ہے اور اس بارے میں شبہ کی گنجائش بہت کم ہے کہ میووں کے لیے خانزادہ وہی ہے جو جٹوں کے لیے راجبوت ماتشی ماتشی اور جنیور دونوں ایک ہی شخص کے لیے عموماً استعمال ہوتا ہے یہ ذریعی مزدور کا کام بھی انجام دیتا ہے یہ کٹائی دھان کی پنیری لگانے والا مزدور بھی ہے لیکن ماتشی پنجاب میں خانسامہ اور اس کی بیوی دایا کا کام کرتے ہیں تنور جہاں کسان گرمیوں میں اپنی روٹیاں پکاتے ہیں تقریباً ہمیشہ مسلمانوں کے لیے ہی ماتشی ہندووں کے لیے جنور چلاتا ہے اسی طرح کچھ علاقوں میں یہ لکڑ ہارا بھی ہے یہ دیرہ جات میں کہیں کہیں ماتشی یا منجھیرہ کہلاتا ہے خاص کر جب وہ مچھلی پکڑنے کے پیشے سے وابستہ ہو اور سندھ میں بھی اسی صورت میں ماتشی کہلاتا ہے دیرہ جات میں ماتشی خود کو جاٹ بتاتے ہیں درین اور تاڑو پہاڑی علاقوں میں پائی جاتے ہیں ان میں درین مسلمان اور تاڑو یہ مہانہ بھی ہے کہلاتے ہیں اور سندھ سکرت میں ان کے معنی دریا کا دہانہ بھی ہے چوہان چوہان ایک مرکزی راجبود قبیلہ ہے یہ چھتیس حکمران نسلوں میں شمار ہوتا ہے تاڑ کے مطابق چوہان ساری راجبود نسل میں سے سب سے زیادہ بہادر ہے ہندوستان کے آخری حکمران پرتوی راج کا تعلق بھی اسی سے تھا لگتا ہے کہ ان کا صدر مقام دارالحکومت دہلی سے منتقل ہونے سے قبل جے پور میں سامبر اور اجمیر ان کا وطن تھا کہا جاتا ہے کہ دہلی سے نکالے جانے کے بعد وہ جمنہ کے اس پار سامبر یا سبل میں مرادہ بات چلے گئے ان کا سب سے زیادہ اندراج کرنال اور امبالہ کے ازلا میں ہوا امبالہ کے جوہان سورج بنسی نسل ہونے کے دعویدار ہیں اس زیادہ میں ان کی ایک سو انتر دہات ہیں اور اپنا شجرہ یوں بتاتے ہیں کہ راجہ نانک راو بن رلاکون بن نتھا بن سد بن نتھا کی اولادوں نے کولی راجبود کو تنگری سے باہر نکالا سب مل کے بیٹے تلوک چند کی اولاد ایک سو نوے جوہان دہات میں میں سے چوراسی کے مالک بنی سب مل کے بیٹے تلوک چند کی اولاد ایک سو نوے دہات میں سے چوراسی کی مالک بنی جب کہ سب مل کے دوسرے بیٹے مانک چند نے اسلام قبول کیا اور باقی پچاسی کے دہات لے لیے تلوک چند کی آٹھویں پیڑی میں سے جگجیت گرو گونت سنگھ اندازن ستارہ سو ہجری کا مخالف تھا آٹھویں پیڑی میں جگجیت گرو گونت سنگھ کا مخالف تھا اور ستارہ سو چھپن میں اس کا پوتا فتح چند اپنے دو بیٹوں بھوپ سنگھ اور چوہٹ سنگھ کے ہمراہ احمد شاہ درانی سے فرار ہو کر کوتاہا چلا گیا جہاں شاہی افواج نے رائے کو کوتاہا کی سرکردگی میں سات ہزار چوہانوں کو مار ڈالا دہلی شہر کے جنوب میں چوہانوں کے کچھ دہات ہیں ان کے علاوہ سونی پت تحصیل میں جکھولی کے مقام پر ایک آبادی بھی ہے لیکن اس ظلہ میں وہ بیوہ کی شادی کرنے لگے ہیں اور دیگر راجبوتوں نے ان سے تعلق توڑ لیا ہے وہ بہترین کاشکار بن گئے وستی اور کچھ مغربی ازلا میں چوہانوں نے مثلا سیال کورٹ میں خود کو راجبوتوں کے ساتھ جٹ بھی درج کروایا ہمارت سر میں انہیں ایک زراد پیشہ قبیلے کے طور پر راجبوت جٹ اور گوجر شمار کیا گیا منٹ گمری اور شاہ پور میں بھی ان کا اندراج اسی نویت کا تھا بہاولپور میں چوہانوں کے تین قبیلے ہیں خالی ہمشیرہ اور کھچی ہمشیرہ چوہان زیادہ تر اچھ پیشکاری میں ملتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کا جدہ امجد اکبر کا رضائی بھائی ہمشیر تھا لیکن دیگر کے مطابق وہ ہمشیرہ نہیں بلکہ ہمشیرہ تھا سات سو سال قبل کے حاکم اجمیر کھچی خان کی اولاد ہونے کے دعوی دار کھچی کہتے ہیں کہ ان کے جدہ امجد نے منٹ گمری میں شیرگڑ کی بنیاد رکھی وہ تعداد میں کم اور صرف خیرپور مشرقی کارداری تک محدود ہیں وہ ترخان اور کھیتوں کا کام کرتے ہیں البتہ ملتان میں کھاتے پیتے ذمہ دار ہیں بہت سے جٹ اور دیگر قبائل میں چوہان شاکھیں موجود ہیں در حقیقت پنجاب میں کسی ایسی بڑی ذات کا نام بتانا مشکل ہے جس میں ایک چوہان شاکھ نہ ہو حتیٰ کہ چماروں میں بھی چوہان موجود ہیں پنجاب میں کھچی اور وڑائج بھی کسیرل تعداد چوہان کے بیلے سے ہی تعلق رکھتے ہیں چوہان شاکھیں بھی چوہانی بھی چوہانی